دہشرت گردوں کا علاج کرنے کے کیس میں پیپلز پارٹی کے رحمہ ڈاکٹر آسن کو ریلیف مل گیا ہے کراچی کی انصداد دہشرت گردی عدالت نے محکمہ داخلہ کی مقدمہ واپس لینے کی درخواست منظور کر لی ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ جی این این حبیب اللہ ہمارے ساتھ معجود ہیں جی حبیب بتائیے گا درخواست منظور کر لی گئی ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے مقدمہ واپس لینے کی جی بالکل انصداد دہشرت گردی کی عدالت میں علاج محکمہ داخلہ کی جانب سے مقدمہ واپس لینے کی درخواست پر عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت کا تمام ملزمان کے مقدمے میں بری کرنے حکم دے دیا ہے مقدمے میں پیپلز پارٹی کے رہنومہ ڈاکٹر آسن حسین عبدالقادر پٹیل سمیت ایم کیم کے رہنومہ انیس کا ایم خانی رہوک صدی کی وسیم اختر شامل ہے ساتھ ہی ساتھ پازوان پارٹی کے رہنومہ عثمان موظم بھی ملزمان کی پیرس میں تخصامل تفریش سے محکمہ داخلہ کی جانب سے بازابتہ فوجداری کے سہت فور نائنٹی سیون کے سہت مقدمہ واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا ملزمان کے خلاف شوائد نہیں ملے تو مقدمہ ختم کیا جائے تاہم عدالت نے اس کیس کی تمام کے دوران محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس میں تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ تفریشی اختر نے بھی اس کیس کو ایک لاز کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حبیب اللہ تمام تفصیلات کے لیے